اسلام علیکم میرے نام چاند شیر خان ہے میں تھوڑا تھا انٹرڈکشن آپ کو دینا چاہوں گا تاکہ میں جو چیز آپ کو ریکمینڈ انڈورس کرنے لگا ہوں اس میں تھوڑی یہ ریلوینسی آسکے میں نے بی ایس انگلیش لیٹریچر 2014-18 جی سی فیصل آباد سے کیا ہے اور الحمدللہ میں اس میں گولڈ میڈلیسٹ ہوں اور ابھی میرا تقریباً ایمفل بھی ہو گیا ہے اور ابھی جو لیکچرشپ کے اگزامز ہوئے تھے اس میں 21 میرا میرے نمبر ہے انگلیش لیکچر الحمدللہ میں سیلیکٹ ہوا ہوں اور اس کے ساتھ ہی میرا یہ ہے کہ سٹیڈی کا میرا ایک اچھا انٹرسٹ تھا آؤٹ آف انٹرسٹ میں نے یہ فیلڈ چوز کی تھی اور کبھی اچھا اس میں میرا ایکسپیرینس رہا ہے تو اب کاشیف فلی بھائی نے جو ایک بک لکھی ہے انگلیش لیکچر اور سبجیک سپیشلسٹ گائیڈ تو اس کو میں اینڈورس اپنی پرسنلی کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے پھر ایک گروپ بھی بنایا تھا اپنا فیس بک پہ انگلیش لیکچر پروپیشن ویدیان شگان پی پی ایسی انگلیش لیکچر پروپیشن تو وہ جو میرا گروپ بنانے کا مقصد تھا وہ پیورلی یہ تھا کہ سٹیڈیٹس گائیڈنس نہ ہونے کی وجہ سے ایک گائیڈنس ہی ہوتی ہے جو چیز سمجھ کے لیے ہوتی ہے کہ یا ٹھیک ہے اگر آپ کو سپون فیڈنگ ہی چاہیے تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کمپیٹڈ وی اگزام کو کلیر کر سکتے ہیں تو اسی کے لیے میرے جو اچھے کلیگس ہمارے ساتھ جو میرے ساتھ سلیکٹ ہوئے ہیں ہیں ون تھرڈی تو ان میں سے میکسیم کو میں نے ریکسٹ کی تو تھرڈی پلس اس گروپ میں پوسٹ ہیں ان دوستوں کی جو میرے ساتھ سلیکٹ ہوئے تھے گائیڈنس کی کبھی ہم نے یہ میں نے انڈورس کئی چیز نہ کی ہے نہ انشاءاللہ کروں گا تاکہ دوسرے گروپ سے رشنہ ہو جائے لیکن میں نے ایک بک اس میں انڈورس کی تھی وہ یہی ہے کاشوالی بھائی کی ہے سیکسس ٹائمز کی انگلیش لیکچرر سبجیک سپیشلسٹ گائٹ یہ آپ میں آپ کو اپنا اور گروپ بنانے کا مقصد یہی تھا کہ میں یہ بک سری ویسلے نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ میرے جاننے والے ہیں یا کچھ یہ واقعی ایسی بک ہے جس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اس کا کمپیردن مارکیٹ میں نہیں ملے گا مارکیٹ کے جتنا بھی بکس ہیں اس وقت میری ڈیبل بھی رکھی ہوئی ہیں انہیں سب کو دیکھا ہے یا تو میکسیمم مستیکس ہیں ان کے اندر میکسیمم مستیکس یا پھر وہ ویب سائٹس کی چھاپے ہیں تو اگر مستیکس ہیں تو پھر آپ تو وہ ڈبل نقصان کریں گی اگر چھاپ ہیں تو پھر آپ کو بکس کیوں پڑھنے چاہیے آپ ویب سائٹس جا کے پڑھے آپ آپ انگلیش لیکچر کے آپ اس کیوں سرچ کریں آزار ویب سائٹس آ جائیں گے کاشے بھالی بھائی کیونکہ ان کو خود بہت ایکسپیرینس رہا ہے انہوں نے خود بھی لیکچر کے ریٹن اگزام کلیئر کیے ہوئے ہیں اور کافی سٹوڈنٹس ناصر انہوں نے اگزام کلیئر کیے ہیں بلکہ انہوں نے وہ سیلیکٹس دیار سیلیکٹیز وہ لیکچر ہیں اس وقت پاکستان تو میں ہائیلی اس کو اس لئے ریکمنٹ کروں گا کہ میں نے یہ خود بھی دیکھی اور ان کے پہلے ہی کیونکہ نوٹس میں پڑھاتے تھے تو انہوں نے پھر اب یہ دیادہ ایفٹ لگا کہ بک میں اس کو کمپائل کیا ہے تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے جو نہ صرف مارکٹ بکس سے خود کو سرباز کرتی ہے بلکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انہوں نے خود یہ ٹانز او بکس انہوں نے پڑھ کے یہ بنائی ہے نہ ہی کسی ویب سائٹ سے انہوں نے اس طرح کیا ہے چھاپا لگایا ہے نہ ہی کچھ اور اس طرح سے انہوں نے اپنی ان کی محنت ہے اور یہ ایسی افرڈے جو خود اور کریزی کر کے کچھ کمپائل کر سکتا ہے تو میں سٹرانگلی اس کو ریکمنٹ کروں گا انہوں نے ہر لیول پہ جا کے اور ہر طریقے سے اس کو بنانے کی کوشش کی ہے ہیسٹی کا سپریٹ سیکشن ہے بلکل پھر جو ڈیفرنٹ ایڈی آنے لیٹریچر کے امریکن انڈیان والیٹری تھیوری ایوری تھیوری ہے اس کے بعد ایورن ایورن دیکھیں نا لیٹریچر اگر آپ اچھے سٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ لیٹریچر کو ہم ایجیز میں بھی ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں پھر وہاں ایجیز کے مین رائٹرز کے بارڈ ڈیوائیڈ کرتے ہیں پھر ٹائپس آف لیٹریچر ڈیفرنٹ ایریا تو انہوں نے ہر لیول پر جا کے ایک ایک سیکشن دیا ہے لیٹریچر کو پھر جو بہت ہی یونیک ایم سکیوز ہوتے ہیں جو ریپیٹیڈ ہوتے ہیں گولڈ ایم سکیوز ان کے سیکشن ہیں لنگویسٹکس کو بھی ٹائم دیا ہے اپنی بک کے اندر تو یہ ایک میرے نزدیک بہت اچھی بک ہے یہی وجہ ہے کہ صرف آپ لوگوں ان کے لئے میں اس کو ریکمنٹ کیا ہے اس میں کوئی بائسنس نہیں ہے میری ناہی پریجوڈیس سے حالانکہ یہ کافی عرصے سے غاشہ والی بھائی پڑھا رہے ہیں اور ان کے ایون میں نے آج تھا ان کا وہ بھی فارورڈ نہیں کیا ہے کہ ان کا یہ جو پڑھاتے رہتے ہیں بٹسٹیل آپ اٹلیس یہ بک لازمی لیں اس میں مہنگی نہیں ہے ان ادھر اس کو مارکیٹ بک سمجھ کے لیں لیکن جب آپ ان کو پڑھیں گے پھر آپ خود ایسائیڈ کریں گے کہ کہ آپ کو ان کے پاس بھی سیشن پھر لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے اور دروائیز میں یہ ایک بک اپنی بحاف پہ آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ اگر میں بھی تیاری کر رہا ہوتا تو اٹلیس میں یہ لازمی لیتا جہاں ہی اتنا میں نے اور بکس لے لیتا تھا thank you so much and best wishes فرکاشر بھائی اللہ آپ کو گامیہ آپ کریں اور آپ سب ایسپرینٹس کو بھی